اسلام علیکم حضرت علی کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے فرمایا مسلمان ہی تھا اس نے فرمایا میرے مائنڈ میں ایک ڈاؤٹ ہے آپ وہ کلیر کر دیں گے مسجد میں بیٹھے تھے حضرت علی تو انہوں نے فرمایا بولو کیا ڈاؤٹ ہے تمہارے مائنڈ میں انہوں نے کہا کہ تقدیر جو ہے تقدیر وہ میرے ہاتھ میں کتنی ہے میری کسمت جو لوگ کہتے ہیں کسمت کی بات تھی کسمت نے ایسا کر دیا تو حضرت علی نے فرمایا مسکرائے اور فرمایا گھڑے ہو جاؤ وہ کھڑا ہو گیا تو حضرت علی نے فرمایا اپنے ایک پاؤں اٹھا لو اوپر کر لو پاؤں اس نے ایک پاؤں اٹھا لیا حضرت علی نے فرمایا آپ اپنا دوسرا پاؤں پہ اٹھا لو تو اس نے کرفایا کہ میں گھر جاؤں گا تو حضرت علیہ مسکرائے اور فرمایا کہ اتنا تمہارے ہاتھ میں ہے اور اتنا اللہ کے ہاتھ میں ایک پاؤں اٹھانا تمہارے بس میں تھا تم نے اٹھا لیا دوسرا پاؤں جو ہے وہ تمہارے بس میں نہیں تھا وہ رب تعالیٰ کے بس میں تھا تو اللہ نے نہیں اٹھوایا تم سے یا تم نہیں اٹھا سکتے وہ تمہاری بسات نہیں ہے وہ تمہاری حمد نہیں ہے وہ رب تعالیٰ کے ہاتھ میں تو ہر کوئی اپنی گھر گزرائے لائف میں لوگ آتے ہیں بہت عزیز لوگ بھی آتے ہیں بہت پیارے لوگ بھی آتے ہیں چلے جاتے ہیں تو سبق دے کے بھی جاتے ہیں سکھا کے بھی جاتے ہیں ولی بنا کے جاتے ہیں اچھا پارسہ انسان بنا کے جاتے ہیں اپنا آپ دکھا کے جاتے ہیں سب سے بڑی بات ہی ہے ہر بندے کی ناکیمات ہے ہر بندہ بکتا ہے مطلب اگر میں یہ کہوں کہ کوئی بھی نہیں بکتا میں بھی بکتا ہوں اب وہ it depends کہ آپ نا کس چیز پر بک رہے ہیں آپ کتنے مہنگے ہیں یہ depend کرتا ہے کچھ لوگ چھوٹا سا کام نکلوانے کے لیے آپ کو use کرتے ہیں تو اس کا مطلب total قیمت ان کی کتنی ہے وہ ایک چھوٹا سا کام ٹھیک ہے ایک ready والا ہے وہ آپ سے 50 روپے کے پیچھے 10 روپے کے پیچھے جھوٹ بولے گا تو اس کا مطلب اس کی total اس زندگی اس بندے کی زندگی دنیا میں value کتنی ہے وہ 10 روپے جو اس نے اپنا آپ آپ پہ بیچ دیا تو کوشش کریں کہ اتنے مہنگے ہو جائیں کہ کوئی نہ آپ کو بیچ نہ پائے اور مہنگئی کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ loyal ہو جائیں وہ کہتے ہیں spoil me with loyalty I will finance myself کہ اگر تم وفاداری دکھاؤ گے تو میں آپ تم پہ لگا دوں گا تو یہ سب سے بڑا بیچنے اور خریدنے کی نسال ہے اس کے بعد اسی بندے نا جب وہ حضرت علی والی بات آپ کو بتا رہا تو حضرت علی نے کہا کہ یہ تمہارے ہاتھ میں اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے یہ بات ہے تو آج آپ یہ بتائیں کہ میں شام کو کیا کھاؤں گا مطلب شام کے رات کے کھانے میں میں کیا کھاؤں گا حضرت علی نے فرمایا تم دودھ اور چاول کھاؤ گے ابلے ہوئے چاول اور ساتھ دودھ پیو گے تو اس نے کہا آئے تو دیکھ لے میں یہ نہیں کروں گا جو مرضی ہو جائے گھر گیا تو بیوی کو کہا کیا پکا ہوئے تو اس نے کہا چاول میں نے بائل کی ہے اور ساتھ دودھ ہے بکری کا اس نے کہا میں تو نہیں کہا تھا جب ہمسائیوں سے پوچھ گیا ہمسائیوں کے پاس گیا ان کے گھر میں یہ دوسرے کے گھر کے اس نے کہا رہا ہے وہ آیا بیوی نے بتائی کہ سب کے پاس یہی پکا ہوئے آج تو اس نے کہا میں نہیں کہا نراز ہوگی غصے میں نہ باہر چلا گیا لوگ ملے صحابہ ملے اور ان سے پوچھا ان سب نے کہا کس نے کہا میں نے نہیں بنایا کس نے کہا ہم فاقہ آج کر رہے ہیں کس نے کیا کہا تو اسی طرح اس نہیں اسنا میں نکل گیا باہر ایسے مدینہ سے دور چلا گیا سہرہ اس کو سامنے ایک کاروان نظر آیا جو ایک گروپ آف ٹریڈرز تھا وہ بیٹھے تھے اپنے اونٹوں کے ساتھ اور وہاں بیٹھے تھے تو ان کو جا کے کہتا ہے کہ میں مسافر ہوں ایسے ایسے مثلا میں آیا ہوں تو تم لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ ہے اس نے کہا ویلکم آپ آپ اہل ایمان ہیں آپ آجائیں بلکل ہم آپ کھلاتے ہیں تو جیسے بیٹھا تو انہوں نے سر باگے کیا چاول اور دودھ وہی ابلے ہو چاول اور دودھ اس نے کہا یہ تو میں نے نہیں کھانا تو ان کو غصہ آ گیا تو انہوں نے اس کو پہلے مارا اچھی طرح پیٹا گیا تو انہوں نے اللہ کی رحمت کی تو انہوں نے اللہ کی جو چیز نعمت ہے اس کا نشکری کہہ سکے پہلے اس کو مارا پیٹا اور پھر اس کو زبردستی کھلایا تو حضرت علی والی بات سچ ہو گئی حضرت علی اکلے دن ملے صبح کی نماز پہ اس کو ملے اس کو ملے تو اس کو فرمایا کہ میں نے کہا تھا نا تم دودھ اور چاول ہی کھاؤ گے خام و خاتم نے ساتھ مار بھی کھا لی تو یہ حضرت علی مسکر آکے مسجد کے اندر چلے گئے تو جو مرضی میں کر لوں یا جو مرضی بھی کر لے جس نے جہاں جانا ہے وہ وہیں جاتا ہے ہم اپنا مائنڈ یوز کرتے ہیں ہم اپنی بڑی گیمز کرتے ہیں ہم اپنے بڑا اپنے ہاں کو نا کہتے ہیں کہ ہم سیف پلے کر رہے ہیں کسی کو پتا نہ چلے اس بات کا پتا نہ چلے اس بات کا پتا نہ چلے اشواق احمد علی بات مجھے یاد آتی ہے وہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی تمہیں یہ سمجھ رہا ہے کہ تم بے وقوف اور وہ تمہیں بے وقوف بنا رہے تو تم اپنے آپ کو اس کے سامنے بے وقوف ہی رکھو اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ اس شخص کا اصل چہرہ تمہارے سامنے آ جائے گا کہ وہ تم سے چاہتا کیا تھا کس حد تک تمہیں وہ استعمال کرنا کس حد تک وہ تمہیں یوز کرنا چاہتا تھا تو ٹھیک ہے ہم کسی کی لائف میں ہمیں بے وقوف ہوتے ہیں کسی کی لائف میں ہم یوسفل ہوتے ہیں کسی کی لائف میں ہم صرف کام کے لئے ہوتے ہیں کسی کی لائف میں ہم بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں تو it depends لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں ہر کوئی اپنا چپٹر کھولتا ہے اپنے چپٹر بھی خود لکھتا ہے اپنی کہانی خود لکھتا ہے اور اپنا چپٹر بند کر گے اپنی کتاب آپ کو دے جاتا ہے کہ میری ٹوٹل زندگی یہ تھی تمہارے ساتھ میرا ٹوٹل زفر یہ تھا تمہارے ساتھ میں یہ کر گزرا ہوں میں نے یہ کر دیا تمہارے ساتھ اب یہ چپٹر تم اپنے پاس سیف رکھنا یہ بک جو ہم نے لکھی ہے تمہارے ساتھ مل کے یہ سیف رکھنا اور یاد کرتے رہنا کہ اگر ہم اچھے دیتا ہوں میں اچھے الفاظ میں یاد کرنا نہیں تو بیڈ ورڈ اور ماؤ تو ہیں ہی نا جزاک اللہ بہت شکریہ